موسیقی سلام علیکم چھاک ہیں خیریت سے ہیں آج پھر ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کالا جادو جنات آسیب سایہ جادو تونا اس کے اوپر اور تحمات کے اوپر کیونکہ ہم نے پچھلے ویک سے یہ سارا کچھ سٹارٹ کیا ہوا ہے اور ہم بہت زیادہ ایسی کالز بھی ریسیف کر رہے ہیں جو ہم سے بہت مختلف سوالات کر رہی ہیں تو اسی چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ آج کا بھی جو پرگرام ہے وہ اسی جادو تونا اور اسی چیز سے ریلیٹ کیا جائے تاکہ ہم اپنے ویورس کے جتنے بھی سوالوں کے جواب ہیں انہیں زیادہ زیادہ دینے کی کوشش کر رہا اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پچھلے جو اپیسوڈ کی ہیں اس میں ہم نے پہلا ایک گھنٹہ جو ہے وہ بابا جھنڈے والے کو بٹھایا اس میں کافی لوگوں کی کالز آئیں اس کے بعد ہم نے پاکستان کے جید علماء سائیکیٹرسٹ اور اس فیل سے ایسے آثنٹک لوگ جو ہیں انہیں ہم نے اپنے پرگرام میں دعوت دی اور ان کے ذریعے ہم نے آپ کی بہت ساری تہمات کو صاف کرنے کی کوشش کیا لیکن پھر بھی ہمارے جو لوگ ہیں ان کا عقیدہ ابھی بھی ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق ہی ہم ان کے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں آج بھی ہم نے اپنے یہاں پہ اپنے سیچ پہ بہت سے بہت سے میں ایک نہیں آج سب بابا جھنڈے والے نہیں ہوں گے میں اس لیے بار بار آپ کو یہ آج کلیر کرتی رہوں گے کہ بابا جھنڈے والے ہیں آج مگر ان کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ عامل اور بھی ہوں گے اور ساتھ کچھ علماء بھی ہوں گے جو آپ کو کچھ نئی بات بتائیں گے کچھ نئی چیزیں بتائیں گے تو خیر اور یہ ساری باتیں آپ جان سکیں گے کہ آپ کو شفاق اسٹری سے مل سکتی ہے اینیوئے ابھی ایک اور بھی ہمارے ساتھ شخصت شامل ہے ہمارے پرگرام میں تنویر حسین صاحب اور تنویر حسین صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کزشتہ دس دن سے ان کو کوئی پرابلم ہے نہیں بلکہ دس سال سے ساری ان کو کوئی پرابلم ہے اور یہ اپنی زبانی اگر بتائیں گے تو آپ بھی سمجھ سکیں گے میں بھی تو السلام علیکم علیکم السلام اچھا جی آپ کو دس سالوں سے کیا پرابلم ہے اور تفصیل سے آپ ہمیں چیزوں کو لیبریٹ کیجئے میرا پرابلم یہ ہے پچھلے دس سال سے میں ایک بینکر تھا بینک میں جواب کرتا تھا اور پڑا لکھتا ہے ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتا تھا کہ یہ ایسا ہوتا ہے یا ایسے تحمات اور ایسی چیزوں پر ہمارے خاندان میں کچھ حاصل قسم کے لوگ ہیں اور وہ جادو ٹونے کرتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں اب میری پوزیشن یہ تھی کہ میں ایک گورنمنٹ کے بینک میں جواب کرتا تھا آفیسر تھا پلس ساتھ میں ٹی وی پہ کام کرتا تھا تھیٹر میں کام کرتا تھا بڑی بیزی لائف تھی اور ایک بڑی اچھی لائف تھی اور بہت اللہ کا شکر میڈیا سے بھی ریلیٹیڈ آپ نے کام کرتا ہے جی جی بہت زیادہ بہت زیادہ آٹھ دس سال اور اس میں بس وہ حاصدین نے آکے کچھ ایسا کر دیا کہ میرے تینوں کام کام ختم ہو گئے یعنی تھیٹر کا کام ختم ہوا ٹی وی کا کام ختم ہوا حتیٰ کہ بینک کی جواب بھی گئی اور میں بالکل روڈ پہ آ گیا دو سال ایسے ہی میں گھومتا رہا ایک وقت تھا کہ میرے پاس ایک منٹ کا ٹائم نہیں تھا اور اپنے کام میں کمپیٹنٹ تھا ہر جگہ اور ڈیمانڈ تھی ایک وقت ایسا آیا کہ میں بالکل روڈز کے اوپر آ گیا اور جواب بھی نہیں میرے پاس اور کوئی کام نہیں تو میری مدر اور چند فیملی کے میمبرز نے کہا جی کہ آپ جائیں آپ پتہ تو کریں کہ ہے کیا میں کچھ جگہوں پہ ہم نے جا کے وہاں سے پتہ کیا کہ یہ پرابلم کیا ہے اصل تو ہمارے ایک پیر صاحب ہے بڑے وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ عام لوگوں کی طرح وہ بالکل صحیح بات جنورل بتاتے ہیں کوئی وہ ان کا پیسے گدی نشین ہے وہ انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ پہ کالا جادو ہوا ہے بیٹا اور میں نے کہا جی اس کا کچھ علاج آپ بتائیے انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کے لیے نا کالی زبان والی مرگی لائیں تو اس سے آپ کا یہ ہوگا چونکہ آپ پہ کالا علم ہے اور اسی سے اس کا علاج ہے تو یہ بابا کہا ہوتے تھے یہ چکوال میں گدی نشین تھے اور بڑے دنیا سے پردہ فرما گیا پچھلے سال لیکن بہت وہ صحیح انہوں نے اپنے اسے تو انہوں نے آپ کو بتایا کیا انہوں نے بتایا کہ جی آپ پہ کالا علم ہے کالا جادو ہے کون کرا رہے ہیں یہ بتایا کسی خاتون کا نام لیا خاتون جی خاتون کے وہ شادی کے لیے تو وہ آپ نہیں ہوئی تو اس وجہ سے اس نے یہ کیا آپ سوڑی سے میں آپ کی بات کرتوں گے آپ شادی شدہ ہیں نہیں شادی شدہ نہیں اسی کی وجہ سے ابھی تک سب مسئلوں کا شکار ہے شادی بھی ابھی تک نہیں تو میں وہ بس پر مرگی ڈونڈنے میں لگ گیا وہ پتا کیا جی کہ وہ لاکھوں میں ایک کوئی ایک آدھی ہے جس کی جینوری زبان کالی ہوتی ہے اس سے وہ اس کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ نہ ملی دو چار سال خیر اس کے بعد ایک جوہ ملی سال دو سال بعد وہ بھی ختم ہو گیا ٹھیک دو سال بعد پھر اسی طرح سے وہ کیا جوہ تھی وہ بھی بینک سے ہی بینک سے دلیتے تھے دو سال ملی اس کے بعد ختم ہو گئی اس کے بعد پھر تھیٹر میں کام شروع ہوا الحمدللہ بڑا وہ صحیح رہا چھے مہینے سال اس کے بعد پھر وہ ختم ہو گیا بڑا اس میں یہ ہوا کہ یہ کیا اب دوبارہ پھر یہاں پہ گڑی شوم ایک ہیں سجادہ نشین ہے اور بہت ہی اتھنٹک کوئی پیسے نہیں اور بہت ساری دنیا ان سے فیضی آیا کیا نام ہے ان کا شاید میں پورا ناشفی صاحب صاحب زادہ صاحب اس طرح سے کچھ ان کا نام ہے مجھے ایک زیادہ دی میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے وہ اپنی علمالعدہ دیکھ ان کا ہوت اس سے ایک کتاب سے انہوں نے میرا پورا وہ بنایا اچھا تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ آپ پہ کالا علم ہے اور آپ پہ بندش ہو چکی ہے ہر طرف سے نوکری کی شادی کی کاروں ہر کام میں آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کے ہاتھ بند چکے ہیں اور آپ سارے رستے بند ہیں ٹھیک اور اب آپ میں نے کہا جی تو میں آپ کے پاس آئے ہوں آپ اس کا کچھ کیجئے تو وہ بولنے لگے کہ بیٹا میں تو نوری علم کرتا ہوں اور اس کا توڑ صرف کالے علم والا کر سکتا ہے اور آپ کو کالے علم والے کے پاس ہی جانا ہوگا اب میں نے پوچھا جی کہ میں کن کے پاس جاؤں وہ کہتے جی میں ریفر نہیں کروں گا کیونکہ دیکھیں میں ریفر کروں وہ بندہ پیسے لے لے اور آپ کا کام نہ کرے اور اس کے بعد میں اس میں آپ دھونے اور کوئی اچھا سا بندہ جو اگر آپ کو نظر آتا ہے جو نوری علم کرتے تھے انہوں نے آپ کو کہا کہ اس کا توڑ جو ہے وہ کالا جادو کرنے والے ہی کریں گے آپ ان کے پاس جائیں انہوں نے ادھر ریفر کر لیا انہوں نے کہا جی آپ ان کے پاس جائیں اور وہ ہی اس کا توڑ کریں گے اور میں اس میں نے اور اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا سارے علمالا دات سے کہ یہ یہ خاندی سارا انہوں نے کہا جی کچھ نہیں ہو سکتا خیر چپ ہو گئے ادھر ادھر سے جائیں بس وہ لکھ دیں تاویز اچھا جی ہو جائے گا مگر ہوا خوش نا ادھر کافی جگہوں پہ جاتے رہے تو اس کے بعد پھر ایسی طرح پھر اللہ نے ایک تھوڑا سا بس ایک چانس لگایا ابھی جو ریسلڈی مجھے سب سے بگ لوز ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ میں یو ای میں تھا ایک کمپنی میں مجھے جاب ملی تقریباً ایک لاکھ رپی زیادہ سے اس کی میری سیلری تھی وہاں پہ ایک بہت بڑی کمپنی میں میرا دو سال کا ویزا تھا تو میں صرف سات ماہ کے اندر پاکستان واپس آ گیا کوئی ایسا مسئلہ نہیں اچھا مجھے ایک چیز سمجھ جائے وہ کیسے اگرچہ تو بندش تھی سپوس تو پھر آپ کو پھر وہاں پہ ایک لاکھ رپی زیادہ کی سیلری کی جاب کیسے مل گئی پر اگر بندش تھی اور اگر مل گئی تو پھر سات مہینے میں واپس آ گئے میں بھی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ دیکھیں یہ اس بات پہ تو ہمارا بھی بلیو ہے کہ جو آپ کی قسمت ہے جتنا آپ کی قسمت میں ہے وہ آپ کو ملے گا مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اگر بندش لگا دی گئی ہے تو اس کی وجہ سے شاید جی جی بلکل اور آکے جب پتہ جگہ جگہ سے قرار من کا جی آپ پہ وار ہوا ہے آپ کے ہاں صدین نے کہ یہ بندہ اور کچھ بھی نہیں سمچمز کیا تھے کیا کچھ آپ کو کوئی ایسی چیز کوئی سویاں کوئی ایسے بندے میں دھا گئے جی 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 جسم پہ نیل پڑھنا اور کس طرح کے جب صبح کوئی ابھی ہے نیل کوئی آپ ہمیں رکھا تھے ابھی تو نہیں ہے جی میں مثلا صبح جب اٹھتا تھا تو نہانے کے لیے تو اس جگہ پہ یہ یہاں پہ جسم پہ بڑے بڑے پچس نیل کے جی جی نیلے اور وہ کس طرح کے مطلب کوئی جیسے پٹائی شٹائی کرتا ہے جی ہاں جی بالکل ایسے اور سات پاؤں میں سویاں چھپنا یہ پرابلم تھا اور اس کے علاوہ کئی دفعہ ایسا ہے کہ سوتے وقت سوتے میں کسی نے میرا بلکل بستری گھما دیا اور کام بن بن کے ٹوٹے تو سوتے میں جو خواب وغیرہ آتے تھے وہ بھی ڈرونے آتے تھے ہاں جی اس میں بے شمار کافی دفعہ سے ڈرونے خواب آئے اور بڑا یعنی پرابلم اور انہی دنوں میں میرا جو ہے وہ مسئلہ ہو لیے آپ نماز پڑھتے ہیں جی پڑھتا ہوں کبھی چھوٹ جاتی ہے لیکن کوشش کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت آجی کا بھی کرتا ہوں کبھی کبھی کرتا ہے مگر ریگلر ر painsا因为 بس ہے ریگلر ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ جی میں اس میں یہ بہت اس پر میں نے دیکھا کہ کافی جگہ سے یہی آیا کہ جی یہ کالا جادو ہے اور اس کی اثرات ہیں کیونکہ میرے خاندان میں جیلس لوگ ہیں اور اور حاسدین ہیں پلس اس میں عامل لوگ ہیں اچھا ہم سو ساری میری آپ سے کل ملاقات نہیں ہو سکی جب آپ آئے تو ساری چیزیں آپ کی میری جو ٹیم ہیں ان کے ساتھ آپ کی بات چیزیں تو یہ میری اب بھی آپ سے بس یہ فرس ملاقات ہے اس طرح تو خیر میں کوشش کروں گی کہ آپ کی ان پرابرمز اور ان مشکلات کا حل جو ہے وہ ہم دون سکیں تلاش کر سکیں آپ ہمارے پاس آل دو میں آئے اور بھی جتنے ہمارے کالرز ہیں اور ہمارے جو فینز دیکھنے والے جو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ جنہیں آج پہلی بار ہمیں سوچ کیا ہے ہمارے مانیشوں کو سوچ کیا ہے تو میں یہ بتاتی چلوں کہ ہم جادو ٹونے جنات اور تغمات پر یہ سپیشل پرگرام کر رہے ہیں تو آپ لوگ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں آپ لوگ کی کالز درکار ہوں گی اگر آپ لوگوں بھی ایسا کوئی وسوسہ ہے کہ آپ کو اپنے کبھی کسی گھر کے کونے سے خوف آتا ہے اور لگتا ہے وہاں پہ کوئی آواز آتی ہے یہاں پہ کوئی ایک محسوس ہوتا ہے کہ آپ جیسے کہیں کھڑے ہوں اور پیچھے سے کوئی گزر رہا ہو اور کسی گھر کے کسی ایک جگہ پہ وہاں پہ آپ کو ایک فوکس لگتا ہو کہ یہ جگہ جو ہے سیف نہیں ہے خاص میرے بچوں کے لیے اور آپ کے لیے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم پوشش کریں گے آپ کے ان سوالات کا اور مشکلات کا حل دھوننے میں آپ کی مدد کریں ایک چھوٹا سا وقفہ درکار ہے اس کے بعد جب ہم آپ کو جوائن کریں گے یہاں پر تو بابا جھنڈا والا جو ہے وہ بھی ہمیں آپ پر جوائن کریں گے تو آپ کا ساتھ چاہیے ایک وقفہ موسیقی سب کی فیضا فیضا سب کی فیضا فیضا موسیقی 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 یہاں بھر تو یہ جو ہمارے پیشنٹ میں کو کہوں گی جو پیشنٹ ہے جو بھی اس تکلیف سے گزر رہے ہیں ان کی تکلیف یہ ہی جانتے ہیں ظاہر سے یہ بات ہے جس طرح کہ انہوں نے سمٹمز بھی بتایا جیسے کہ میں بات کر رہی تھی کہ میں بھی ہو سکتا ہے جو قسمت میں لکھا ہے آپ کو اتنا ہی ملا ہے اور آگے بہت کچھ لکھا ہوں مگر ابھی آپ کو اس چیز کا پتہ نہ ہو مگر جو سمٹمز یہ بتا رہے ہیں وہ سارے کچھ اسی طرح کہیں کہ ہاں ان کے اوپر بندش وغیرہ لگائی رہی ہے اور ان کے اوپر کالا جادو کیا ہے اب یہ ساری چیزیں جو بھی کیا ہے یا نہیں کیا یہ ساری چیزیں ہم جان سکیں گے یہ بابا جنڈا والے جو ہے ہمارے ساتھ یہاں تشریف رکھتا ہے اسلام علیکم علیکم سلام بابا جی یہاں پہ یہ جو تنویر صاحب ہیں ان کو ایک پرابلم ہے اور انہوں نے ابھی بتایا ہے کچھ تو اگر ان شورٹ تھوڑا سا آپ بابا جی کو بتا دیں جی کچھ آٹھ دس سال پہلے کالا علم ہوا تھا اور اس کے بعد پھر ایک دو جگہ سے پتا کروایا ہے نوری وہ کرتے تھے کبلہ تو انہوں نے بتایا کہ یہ کالا علم ہے اور میرے جاب کام کافی کچھ ختم ہو گیا اس کے بعد تو نہ ہونے کے برابر تقریباً دس سال پہلے جو عروج تھا وہ بلکل ہی تھپ ہو گیا اور بندشے یعنی کام چلنا سال چھے مینے ختم پھر ہونا پھر ایسے رکاوٹیں تکلیفیں شادی ختم لیٹ ہو گئے اور کافی سارے مسئلے مسائل یعنی جب بھی کچھ کوئی ایسا کام ملتا ہے ذرا سا وہ ہونے لگتا ہے تو ساتھ ہی بیچ میں کچھ ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے تو وہ سارے یہ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے کالا علم زیادہ اس پہ یہ ہے تو میں بھی ایک دو حضرات نے اسیب کا بھی کہا لیکن اب یہ نہیں کہ کنفرم یہ ہے کیا تو آپ اگزیکلی بتانے کہ یہ ہے کیا آیا ہے بھی یہ یا وہم ہے یا کیا ہے جی بھجن آپ کو علم سے باندھی ہے مٹھی بند کر دی آپ کی مٹھی بندیں آپ بھی آپ کی مٹھی کھول دیتے ہیں یہ علم وہ ہو گیا ہے یہ صرف نوری علم اللہ بتا سکتا ہے جہاں وہ کوئی نظر والا بتا سکتا ہے جس کی آنکھ ہوئے جس کے کان کھلے اور ان کے ہوائی چیز کی حواظ سنتا ہوئے وہ آنکھ سے دیکھتا ہوئے آپ کو بندش کی گئی آپ کے راستے بند ہے چاروں باسے ٹھیک ہے یہ لو میں اپنے بزرگ کو بلان لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم صالح جی پیرو مرشد داتا صاحب کے گنج بخص کے دعا سے یا اللہ پاک کرم رحم کرنا یہ میں کام کرنا ہوں ابھی میں نے اپنے بزرگوں کو بڑوں کو سینئروں کو تحت سا مزار بھی بھیجایا ہے میں ان کو بھی بلا لیتا ہوں بلا لیتا ہوں کہ ہم جب جہاں آنے لگتے ہیں نا ہم ادھر بھی ٹیم بھیجتے ہیں اب کہاں ٹیوی ٹیشن آتے ہیں ادھر بھی بھیجتے ہیں آپ نے آنے سے پہلے تو ہماری جگہ اوپر کوئی جادو علم بندش کوئی ایسا ہم کسی پہ اعتبار نہیں کرتے گئے چاہے کوئی اتنا بھی ہم سے بیٹھ کے کھاتا بھی ہوئے گا نا ہم نے نہیں کرنا ہم نے اپنی منٹرئی پہلے بھیجنا ہی وہاں سے آدھا گھنٹہ پہلہ ہی اتر بار سے ہاں سردادہ صاحب سے جو گئے ہیں بابا جی تو حضر ہو جائیں بیٹھی پہ جو آپ حاضری کر آکے چیک کرتے ہیں بھیجتے ہیں وہ نہیں ہوسکتا وہ ہوسکتا ہے بسم اللہ الرحمان الرحم الحمدللہ رب العالم العالم و رحمان و حلیق صلات اللہ اے باللوی بیٹا جی امان سے آستر چلیں دیکھیں گل گل کیا مسئلہ ہے کیا نام ہے جی آپ کا تنویر حسین ماں کا نام جمیلہ 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 پیدی کہا رہتے ہیں آپ جی میں سوئی گیس آفیس کے پاس رہتا ہوں گلبرک تھری میں گلبرک تھری میں جی جی اتحاد کلومی اتحاد کلومی بندش ہے کب سے ہے یہ بہت سالوں سے ہے بندش بندش ہے گی جی آپ کو کتنے سالوں سے بہت سالوں سے باندھا ہے علم کے سریعے سے آپ بچ چکے ہیں ابھی آپ کو کھول دیتے ہیں کھول آجا ہے صاحب جی حاضر ہو جائیں گے صاحب جی کھولو بندش ہے سلو وہ کیا کر رہے ہیں ہر چیز سے باندھا ہوتا ہے یہ کسم کا لڑکا جو سامنے کھڑا ہے بہت ایزی بیٹھا ہے نا یہ بہت غصے کا اس پر جب باندھا ہوتا ہے نا تو بہت غصہ جریلی آیا ہوتا ہے یہ چاہے تو بندے نے گولی ماردے ہوئے چاہے تو بندے نے ماردے ہوئے یہ؟ اب اس کو کھولیں گے نا چاہے سکون سے ہو جائے گا ہلکا بھلکت کا وجود ہو جائے گا جسے ماں کے پیر سے دوبارہ پیدا ہو جائے گا تو ابھی ابھی کھول جائیں گے یہ فوراں ابھی کھولیں گے ابھی پانچ منٹے کے اندر خود بولیں گے اپنے موز سے ابھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ کھول رہا ہے ابھی ان کے ساتھ سٹارٹ ہو گیا کام پر آپ کو دکھ رہا ہے مجھے دے دیتنے لوگ ان کے اوپر لگے ہوئے کام پر بولیں بولیں مجھے پتہ ہے میرے اندر کیا چاہتا ہے آپ تھوڑا سا ہمیں بھی بتا رہے ہیں میں جان ہی نہیں وجود میں میرے رہی جان ہی نہیں رہی میرے جیسے ہر چیز کھیچی کی گئی ہے میرے یہ پیشن ہے کہ میرے اندر سے ہر چیز کھیچی کی ہے وجود میں جیسے جیسے انہوں نے کہا نا تو اس کے بعد یہاں سے کچھ چیز چلنا شروع ہوئی ہے سارا جسم میں ایسے کہ میں ابھی اپنے میرے بو نہیں ہیں میرے اچھا ان کے ساتھ کتنے آپ نے جنات لگائے ایک لگائے ایک حاضری کروائیں گے کبلا نہیں نہیں جن چھوڑا ہے وہ کھول رہا ہے آپ کو جی بس کھول دے کافی موقع نہیں ڈالتے ہاتھ وہ کہتے ہیں جی کہ اگر کچھ وہ گڑ بڑ ہوگی تو ہم بھائی ہائی کمان کا ہے یہ ہائی کمان ہائی کمان سمجھتے ہیں یہ فقیر کا بیٹا ہے جن یہ مجھے عطا کیا گیا ہے عطا کیا گیا ہے عطا ابھی دادا صاحب کی ہم بلاتے ہیں مزار کے جنات آتے ہیں جو آپ کو پہلے دے ہم پہلے ابھی کھولا ہے نا آج آج کھولنے دو پھر تبارہ ملقات کرو گے میں پورا سجرہ تمہارا دیکھوں گا پھر میں آپ کو نوری کی مہور لگا دوں گا اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا آپ پر جب وہ مہور دیکھے گا جب میری لکھائی دیکھے گا نا نشان دیکھے گا آپ پر کوئی علم والا آدمی نظر والا اور کان والا آپ کے اوپر ٹچ نہیں کرے گا تاکہ گلے گندر کسی کا پٹا پڑا ہویا ہے یار جو فرانے کا آدمی ہے جس کو ہاتھ تھیڑا تو ہمارے کو اڑا نہیں دے اب کیا فیل ہو رہا آپ کو میڈم جانی نہیں میرے جسم میں بلکل ایسے جیسے کچھ ہو رہا ہے یعنی میری باڈی میں سے چیزیں نکل کے ایسے جو دس منٹ پہلے میں بیٹھا ہوا تھا نا بلکل اس وقت سالیڈ تھا سارا کچھ تھا اب کچھ نہیں ہے اب کچھ پروسس ہے اور پروسس ایسے کہ یہاں کے چیزیں یہاں اور ایسے سارا گھنگے رہے ہیں کچھ چل رہا ہے کی باڈی میں اوہ زبردست ایسا کہ جانی نہیں میں بتا رہا ہوں کہ میں بلکل ایسے بلکل اندر سے جیسے کچھ پروسس ہے اور ساری باڈی میں سرکولیشن ہے ٹوٹ اور یہ اثنٹیکل میں ان کا میں ویسے بھی متقید ہوں میں پہل یہاں آکے اس پرام میں اللہ میرا جانتا ہے میں یہی پہ آپ کے ساتھ سلام دو یہ میرا آپ سے تعلق تو کوئی چیز نہیں ہے اثنٹیکل ان کا علم میں بہت بلیو کرتا ہوں کلمہ پڑھ کے بولیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ جب انہوں نے کہا نہ کہ وہ بندہ آئے اس کے بعد مجھے پتا چلا ہے کہ مجھے کچھ چیز لے کے اُڑ رہی ہے اس وقت سے ابھی تک میری باڈی میں کیوں آپ کی بات پوری دنیا میں چل رہی ہے پروسس ہے باڈی میں ابھی تک پروسس ہے وہ سارا کچھ چیز چل رہی ہے جو انہوں نے کہا ہے نا کھول رہا ہے اور وہ واقعی کھول رہا ہے پین ہو رہی ہے پین ہو رہی ہے پروسس کیا لگ رہا ہے کچھ چل رہا ہے مگر کیا پروسس ہے چل رہا ہے یہاں سے لے کے نکل رہی ہے کچھ چیز کھل رہی ہے اور سے پہلے نہیں تھے جب انہوں نے کہا اس کے بعد شروع ہو گیا ابھی کچھ نہیں آتا میں اس لیے تو بول نہیں رہا تھا نہیں بولیں مجھے ہر شکیت بولیں یہاں پر یہاں پر دودھ اور پانی کی پچھان ہونی چاہیے جھوٹ اور سج سامنے ہونا چاہیے آپ ایک منٹ یہ پروسس کیجئے میں ذرا ایک سیکنڈ آ رہی ہوں آپ یہ پروسس کیجئے حق اللہ 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 ہمارے پاس تین کلمیں ہیں ایک لال ایک ہری ایک آسمانی لال جو ہوتی ہیں ہماری خطرے کی ہوتی ہیں ہم کسی کو ایسے اور ایسے لگا دیں بس اس کو کوئی بزرگی کھولے گا وہ پوچھے گا کیون لگی ہے اس کو سکیت ہاتھ تین ڈالتا کوئی اور جو ہری لگا دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلم ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلم اس کو کوئی نیشتان کوئی بھی زوجتے رہے گا جو ہری کلم لگی ہے یہ کون بادشاہ گا ہے کون شہدادہ گھوم رہا ہے یہاں پر ماشاءاللہ بس یہ میری بھی زندگی سوار دیں میں تو تباہ ہو میرا تو سارے سلسلے ابھی آپ کھل گئے جی کلیر ہو گئے کلیر ہو گئے دیکھیں کھڑے ہو گئے پھر بیٹھ کے دیکھیں ہاتھ پہر ہلا کے دیکھیں آپ کو محسوس کریں یہی پری دیکھیں ایسے سے دیکھیں ٹانگ ہے لائیں آپ بوڈی میں جان ہے سچ بولیں بلکل سچ بول رہا ہوں مجھے کچھ نہیں میں بلکل سچا انسان ہوں میں بلکل کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور میں آپ یہ جو کیا ہے بس میں ایک بڑا اس پہ تھا کہ آپ میرے کافی لوگوں نے مجھے جواب دیا ہے پچھلے دس سال سے آپ وگر کچھ مربانی فرمائیں تو پوچھیں پوچھیں جو بھی بات پوچھنی میں بھی بندیش کھول دی آپ کی یہاں پر آپ کو کلیر کر دیا ہے بس یہ ہے کبلہ کے جو زندگی میں اتنی محنت ایک آدمی چوبیس گھنٹے میں بیس گھنٹے کام کرنے کا وہ سٹیمنا رکھتا ہے اور اس میں بہت ساری اللہ نے سلاشتیں دیوئی ہیں اور وہ کام نہیں کر سکتا ہے اس بندیش کی وجہ سے اور میں آپ کے پاس آیا ہوں اور دیکھیں اللہ کی ذات آیا آپ نے فرمایا میں ویسے بھی اس چیز پر بلیو کرتا اب کیا فیل کر رہے ہیں اب تو نہیں ہے وہ جو پروسس تھا اس دوران تھا وہ جو ایسے آپ کی جسم میں کوئی چلنا تھا وہ اب ایسا کچھ نہیں وہ ایسا ایسا نہیں تھا جی میرے تو جیسے پروسس سٹارٹ ہوئے یہاں سے شروع ہوئی ہے کوئی چیز اور وہ سبحان اللہ اور وہ اس چیز نے ایسے نکال کے ہر چیز اچھا ایک بات دیگی معافی چاہتے ہیں حضرت کوئی آپ سے تفہیق ہوئے دس روپے کے چاولوں کی بیس کی پچاس کی اپنے گھر سے پتیلہ پکا کے چاولوں گا دادا صاحب مزار پہ جائیں اس میں تھوڑے جو تھیلی میں چاول ڈالیں دو جار تھیلیاں بنا گئیں کوئی آر جاؤ دوست جو جائیں تھیلیاں کھیسویں میں ڈالنے چاول وہ اندر نہیں جانے دیتے چاول کھیسویں میں ڈال گئیں اندر مزار پہ جائیں چاول ایسے رکھیں دادا صاحب مزار کے آگے اتر کی شیشی رکھیں کھول کے ڈکنا ربن نکال کے جیسے رکھو تو سامنے مزار دادا صاحب جو بھی جہاں بزرگ ہیں چکھ لیں میں اب توفال آئے ہوں اتر بھی ہیں پھر وہ ہی اتر وہاں جو کوئی کر رہے ہیں کہ حق اللہ حق اللہ کر رہے ہیں کوئی ذکر کر رہے ہیں کوئی پڑھائی کر رہے ہیں آپ نہیں دیکھنا جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کو اتر لگاتے جانا ہے لگاتے جانا ہے اس نے اپنی مستی میں رہنا ہے تو نے اپنی مستی میں رہنا ہے تو نے کہنا بھائی یہ لگا لو نہیں لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ وہ اتر کی شیشی لے جانا کتنی تو انتفیق ہوئے دس کی پیس کی پچاس وہاں ڈمانٹ نہیں ہے کسی چیز کی ڈمانٹ نہیں ہے وہ آپ توفہ کریں ایک وقفہ لیں گے ہم ذرا یہاں پہ وقفہ کے بعد آپ کو یہاں پہ جب دوبارہ ہمارہ فراؤں گے ایک وقفہ کے بعد سبح کی فیضا فیلا موسیقی 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 ابھی ہمیں ایک روحانی شخصیت پیر سید محمد تکی علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا یہاں پر ان کے ساتھ ہی ہے نازم جعفری صاحب جو کہ مستقل انہی کے ساتھ ہوتے ہیں السلام علیکم سارا سلسلہ دیکھا یہ علاج بھی دیکھا تنویر صاحب تقریباً دس سال کے عرصے سے وہ بندش میں ہیں پریشان ہیں تنویر صاحب نے ہمیں یہ بات بولی اور بابا جھنڈے انہوں نے بھی یہاں پر علاج بھی کیا یہاں پر جنات بھیجے اور بندش sی جسم میں جو چیزیں باندھی ہویاں وہ کھولا گیا ہے ابھی ان کو فیل بھی ہوا انہیں کلمے کی بھی قسم کھا کے یہاں پہ بولا ہے تو آپ یہاں پہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے تو آپ بتائیں گے ہمیں ان ساری چیزوں کیا لگا آپ کو کیا چیزیں لگیں روحانیت خالق سے ربط پروردگار کی بارگاہ میں التجا کا سسٹم کہ آپ پر اس قادر مطلق کی بارگاہ میں التجا کرنا چاہتے اس سے پناہ لینا چاہتے اگر مثلا بزرگوار کسی کی مدد کرتے ہیں تو یہ کوئی شوبدہ بازی نہیں ہے روحانیت کو اور شوبدہ بازی کو ذرا فاصلے پہ رکھیں اجتماعی طور پہ عام حالات میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم چونکہ مسائل کا تو شکار ہیں ہم روحانی مسائل کو بھی نہیں جان پا رہے کہ اس کا اصل ماقص کیا ہے مثلا انہوں نے خوبصورت بات کی کہ آپ سرکار علی حجویری کے پاس جائیے گا یہ بانٹ دیجئے گا یہ رزق کی جو تقسیم کا سلسلہ دیا کسی ولی اللہ کے در سے پہ جا کر تو ان کا پیغام بھی لو مسائل یہ بوت ہمیشہ کے لیے نہیں یہ جو بوت بیٹھا ہے ہمیشہ سے نہیں کل نہیں تھا کل نہیں ہوگا آج ہے تو آج اس کا واسطہ کیا ہے انسان بنیادی طور پہ ہم جو ظلم بھی کیا مسائل میڈیا نے سیاستدانوں کا جاریت تو دی بڑی مافی کے ساتھ ماف کر دیجئے گا میڈیا میں بیٹھ کر میڈیا ہی کو یہ کہنا ہوتا ہے کوئی بار مسائل سیاستدانوں کی جاریت تو دی مذہبی جاریت تو دی مگر آگے ایک حل نہیں دیا اب آپ نے مسائل چلیں ایسے بزرگ بلائے ایک حل دینے کے لئے کہ آؤ توہمات پرستی سے باہر آؤ اللہ اور اس کے رسول سے ربط کے سسٹم کو جانو اسی لئے کہا یہاں کوئی مقابلہ یہ فضولیات نہیں ہے ہم تو مقابلہ چاہتے بھی نہیں ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے دیکھنے والے ان کو حقیقت پکا چاہتے ہیں میری شہران اولاد کی حیثیت رکھتی ہو ہم چونکہ اولاد رسول ہیں اور مثلا سچ یہ ہے کہ اولاد ہی ہو ٹھیک ہے تو اس لئے بڑی معافی کے ساتھ تقاضی پورگرام تو اور ہوگا اس کے تقاضی تو ہیں مگر جو بات اجتماعی طور پہ یہ جو پھیل گئی اس کے لئے ہمارے پاس حل کیا ہے ہم اپنے پاس اپنے معاشرے میں اپنے سسٹم میں آگاہی کے لئے کون سے پورگرام رکھتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہ عملیات کے جنگل سے باہر آئیں یہ تومات پرستی سے باہر آئیں اپنے خالق سے اپنے مالک سے مالک حقیقی سے ربط حقیقی کریں مثلا یہ عملیات والے جنگل بھیج رہے ہیں اسرائیل میں نہیں بھیجتے کہ بھائی اسرائیل میں بھی بھیجو وہاں ہم بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں یہ انڈیا میں بھی جو جاریت کے طالبان کتب بھی بھیج دو دو چار مہربانی کرو یار اللہ رسول کا واسطہ ان طالبان پر بھی کچھ بھیجو ان پہ بھی کوئی اثرات ہو یہ بلاسٹنگ جس سطح پہ لے گئی ہے خانہ خدا اور بلاسٹنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قتل مساجد میں قتل وہ قریم رسول جو اپنے اوپر کورا پھینکنے والوں کی عادت کرنے چلے گی اسی کا نام لے کر خود کو ہر ایک نے خود کو خود ساختہ ڈگری دے دی ہے عاشق رسول اللہ کا عاشق اور نفرت عاشق رسالت کا دعویٰ اور دھونس عاشق رسالت کا دعویٰ ملک میں گھراؤ جلاؤ بیزاری یہ کیا ہے دوری آل رسول او آل رسول سے دوری آگاہی نہ ہونا ان سے وابستہ نہ ہونا ان سے حقیقی معنی میں اللہ کی وارگاہ میں توبہ نہ کرنا اس قادر مطلق کی وارگاہ میں حقیقی توبہ کے لیے سجدے بھول گئے سب بھول گئے پرور دیگر اختیار کوئی قوت ملنا وہ تعاون کے لیے ہے نہ کہ ذاتی پرموشن کے لیے ہم آل رسول ہیں ہم آل نبی اولاد علی ہیں ٹھیک ہے ہمارا کام یہ ہے کہ جہاں دیکھیں توبہ کے رستے کو کھولو اپنے لیے اپنے لیے اس مالک حقیقی کی بارگاہ میں توبہ کے رستے کو حقیقی مائنی میں کھولو اس بدھ کو جانو اس میں موجود روح کے سبب کو جانو اپنے زمانے کے ولی کو پہچانو اپنے زمانے کی حجت الہیہ کو پہچانو اس سے رابطہ کر کے تاکہ تو ایک سسٹم کو جان سکھو ان توہمات سے کیسے بچوگے یہ رستہ انہیں بھی بتانا چاہیے جنہیں اللہ نے اگر علم دیا ہے تو کس لیے دیا ہے کہ کیا اس لیے تو نہیں دیا کہ میری حکومت کو قبول کر میری بات کو مان میں آپ کی بات یہاں پہ بات کلیر کیجئے پیر سب مجھے پہلا پہ بات کلیر کیجئے گا دیکھنے والوں کو بھی میری جتنے بھی لوگ دیکھ رہے سن رہا ہوں کو بھی بات کلیر کیجئے کہ ہمیں پتا کیسے چلے گا دیکھیں جو کوئی تکلیف میں ہے اگر کوئی کسی پہ ہم کو یا ہمیں میں اپنے آپ کو بھی شامل کر ہم سب کو یہ کیسے پتا چلے گا پیر صاحب کہ کون اتھینٹک ہے کس کے پاس جانا ہے ہم نے کس کے پاس جانا ہے کس کے پاس جا کے علاج کر انا ہے اب جیسے یہ صاحب ہیں میں ایک ایک اگزامپل یہاں پہ دینا چاہوں گی کہ تنویر صاحب نے کہ دس سال سے یہ گزشتہ مسائل کا شکار ہے اور یہ کافی لوگوں کے پاس جا چکے اور اب یہ کسی روحانی علم کرانے والے بابا جی کے پاس گیا اور وہاں پہ ان کو یہ کہا گیا کہ تم کسی کالا جادو کرنے والے کے پاس آثنٹک بندہ وہ کیسے ملے گا اور تیسرا سوال آپ کے سامنے ہے کہ اگر ایک وقفے کے بعد آپ نے صحیح جواب دینا ہے یہ تلاش اپنے اندر والی بھی آپ نے بتانی ہے جو اپنے اندر ہم نے دھوننا ہے کہ ہمارے اوپر کیا چل رہا ہے ادھر جائیں ادھر جائیں روحانی علم پہ جائیں کالا جادو والے کے پاس جائیں یا پھر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اس کا جواب آپ نے وقفے کے بات دینا ہے پیر صاحب ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے پیر صاحب اس کا جواب لیں آپ بھی کال کر سکتے بریک کے بعد سکرین پہ نمبر سے سکرول ہوں گے اس پہ کال کر کے آپ بتا سکتے اگر آپ کو پتا ہے تو آپ بتائیے یہ ویرنیس ہے یہ سب کو دیجئے اگر آپ کو اس چیز کا علم ہے تو آپ بھی بتائیے اور اگر کوئی اتھنٹک بندہ آپ جانتے تو اس کے بارے میں بتائیے کہ فلانی فلانی جگہ پہ کوئی بیٹھتا ہے ایک وقت بل بی رائیٹ باک سب کی فضا 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 سب کی فضا 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 ویلکم باک ہم واپس آگیا اور اس کا جواب جو ہے میں چاہوں گی کہ ہاں پہ پیرسا بیٹھیں اور پیرسا باب ذرا اس جواب پہ روشنی ڈالیے آپ نے کہا کہ ہمیں یہ مسئلہ پیش آگیا اور عام آدمی کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کہاں جائے جہاں فرقاواریت نے جنون کے شکل اختیار کر دیا جہاں روحانی بازار کے نام پر عملیات کا بازار سج گیا ٹھیک ہے جہاں سیاستدانوں کی جاہریت نے میار زندگی چھین لیا ٹھیک ہے ایک سفید پوش انسان کے لیے گھر کی وجلی کا بل ادا کرنا ایک عذاب ہو گیا پھر گیا پانی آئے نہ آئے وجلی آئے نہ آئے بل آپ کو ضرور آتا ہے اور یہ ضرور پہنچتا ہے یہ ایسی خیر و برکت ہے ہم تو عملیات والوں کو کہتے ہیں یاری وجلی کا بل روکنے کے لیے بھی کوئی عمل کر دو ہم سمجھ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں ہم کوشش کریں گے ایسی ایسی جواب اس کا ہم ویسی لیں آپ سے تاکہ ہمیں وقت کی کمی بھی نہ ہو اور پھر یہ نہ ہو کہ ہمارے پرگرام اللہ زندگی سلامت رکھیں اچھ آپ اتنے سوال میں ہی اتنا ٹائم لے لیں گی ہمارے جواب ہمیں آگاہی کے جو سلسٹم ہے اسی معاشرے میں نہیں مثل مسیح معاشرے میں یہ عملیات وہاں بھی ہیں ہندو معاشرے میں وہاں بھی ہیں آج کا انسان اپنے اس نمائندہ حقیقی کی طرف کیوں رجوع نہیں کرتا جسے اللہ نے بھیجا جو خالق کا منتخب کرتا سرکار آدم علیہ صلی اللہ علیہ اللہ نے سجدہ کر پایا کیا اس سے پہلے بھی مخلوق تھی نہیں تھی آدم علیہ صلی اللہ علیہ سے پہلے آیا مخلوق تھی نہیں تھی بلکل تھی مخلوق تھی تو اسے سجدے کا کہا اگر مخلوق ہی نہ ہوتی تو سجدے کا کسے کہا ایک بات اچھا ہم کہہ رہے ہیں کہ سب 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 اجتماعی طور پر انسان کل اعتبار سے ہر مذہب یہ قبول کیے ہوئے ہے کہ شیطان نے عبادت کی لاکھوں برس کی ایک دو آدم علیہ السلام سے پہلے بھی پوجا جا رہا ہے مجھے جواب نہیں ملا سن ایک سٹیپ دینا ہے موجودہ روحانیت پہلے ہم ایسے عالم بلا رہے ہیں ایسے ایسے بڑے عالم ہمارے پرگرم میری بچی مجھے اجازت دے دیں بہت ضروری ہمارے پرگرم میں ایسے عالم آرہے جو انہوں نے ہمیں ساری چیزیں بتائی ہیں اور یہ ماں کے پیج سے جب پیدا ہو جاتے ہم اور اس کے بعد ہمیں جب اسلام کی روشنی میں کوئی چیز سکھائی جاتی ہے ہم شعور کی آگ جب کھولتے تو ہمیں کلمہ اللہ اس کی میننگ کیا اس کے نبی پاک پیغمبر اولیاء اکرام ان ساروں کے بارے میں ہمیں بتائی جاتا ایسا نہیں ہے میں کسی کو بھی نہیں کہ پرورش ہم لوگ نہیں دیتے ہمیں نہیں ملی مجھے نہیں ملی آپ کو نہیں ملی مگر جو جواب مجھے چاہیئے آپ سمجھ گئے مجھے کیا جواب چاہیئے مجھے شورٹ جواب مجھے پوچھ چاہیئے بتارا چاہیں گے پہلے تو آپ کچھ میری دوکان چلتی کاروبار نہیں اور سکون نہیں کس سے بات کرنا چاہیں گے بیاں پر کس سے اپنا علاج کروانا چاہیں گے یہ بابا جی نہیں بیٹھے سب بابا جی بیٹھے بیٹھے دو بابا جی بیٹھے امیم پیر صاحب ہے آپ بابا جنڈا ہوں بابا جنڈا ہوں بابا جنڈا جی سے بات کیجئے آپ منیر صاحب جاج جی صاحب بسم اللہ میرے مرشدوں نے کہا ہے جو میرے سامنے کچھ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے اس کا عدب بڑا رکھنا بابا جنڈا جی وہ مرشد بائش صاحب بابا جلدے جی وہ ہولڈ پہ ہے کال کا احترام بہت ضروری ہے بچی لکھ رہی ہے جی آپ بتائیں نام بتائیں اپنا فورا اور اپنا نام بتائیں اپنی ماں کا نام بتائیں اور اس کے بعد اپنے گھر کا دکان کا ڈرس بتائیں فڑا فڑا جلدی کریں آپ جیسے کسے بولتے جائیں گے میرا محقل آپ کی باس سنڈ رہا ہے کیا نام ہے آپ کا منیر احمد منیر احمد آپ کی ماں کا نام آپ نے نام ہے زبیضا بی بی زبیضا بی بی زبیضا بی زبیضا بی بے ز reform اور ملتان ملتان سمیديبل ملتان نکلے ملتان سمیدي آباد سمیدي آباد سمید آباد سمیاباد 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 جی اپنا مسئلہ بدا دیا آپ نے بابا جی کو پورا یہ نا میری گھر میں سکول نہیں ہے اور کاروبار بھی میرا بجن ایک جگہ بیجیں گے دکان پہ بیجیں گے گھر پہ بیجیں گے جس جگہ کا پتہ دو گے وہ دکان تے چلے گا دکان کو کھول کے آجے گا اور گھر پہ بیجوں گے دکان کو کھول کے آجے گا جہاں پہ ٹی بی میں بیٹھے پانچ بیٹھ کے اندر کام کرنا جو کام کرنا وہ تالے کھلوالو ہم سے پڑھو ایسنا مو سے آپ خود بولو گے کلمہ پڑھ کے برکت نہیں ہے برکت ہوئے گی چاروں کھول پڑھ کے ایترکرسی پڑھ کے پانی پہ فوکو ایک کلاس رکھو سامنے اس کو پانی کو لے کے چھٹے مارو اُت جگہ کے پر پہلے بولو کوئی ہگایا تو باہر ہو جائے بھائی مجھے نظر نہیں آتا نہ سنائی آتا آپ کی میرے بانی دکانوں پر چھٹے مارو دوسری بات پانی آگے رکھو اقلاد سلامان گیارہ دفعہ دروشری کوئی بھی پڑھ لو سلامان کولان من ربے رحم سلامان کولان من ربے رحم اے پڑھنا ایک تصویح پانی میں فوک مارا تین دفعہ ایسے فوک ماری فوک مار کے پھر دروشری پڑھا اس پانی کو پینے تو پانی پینے سے یہ آپ کو غلاب لگے گا جیسے کوئی موشن لگ گیا جیسے کوئی پانی اندر دوڑنے لگ جائے گا کوئی اندر کوئی جانور کوئی علم کسی نے پلاٹ گیا ہے کوئی پان سے کوئی روٹی سے کھلاٹ گیا ہے وہ آپ کے پیڑ کے ذریعے زہب ہو جائے گا کھلئر ہو جائے گا دوسری بات اس پانی کو چھٹے دکانوں تو بھی مارنا ہے ایسے کر کے ٹھیک ہے یہ آپ نے کرنا ہے ایک تصویح اپنے کاروبار میں تو آپ کی بچت بھی ہوئے گی آپ کے کھانے پینے میں کوئی دوست کھلا دیتا ہے تو آپ پییں گے تو آپ کوئی موشن لگ جائے لگ جائے تکڑ بڑھانا نہیں کہنا کوئی پوٹی کے ذریعے وہ چیز باہر لکل جاتی ہے کوئی مو سے اُلٹی آجائے تکڑ بڑھانا نہیں تو آپ اُلٹی آگئی ہے تو کوئی چیز نہیں کرنی تماغ بھارا ہوئے گا کوئی ایسے پانی ہوئی سلام ان کولن کا ایسے مو پر پھرنا ایسے پھر لینا بس ایسے لگا لینا پانی لیا ایسے سے مل لیا آپ نے آپ کو ریڈی کر لیا چولا جی فرس کلاس ہو گئے ٹھیک ہے جی یہ میرا بھائی کرنا ہے آپ نے تو انشاءاللہ میں طویدار ہوں آپ کا صاحب کو بھی مونیر حمد مونیر حمد صاحب تیک کرو بھی فڑا فڑا جاو بھی او چھے او تھٹے والے بھی گئے ٹھٹے والے بھی جاؤ بھئی ٹھٹے والے بھی جاؤ بھئی کون ہے مو 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 سسٹم کا حصہ آپ کو کیسے پتا کہ ان کے موکل ہیں سسٹم کا حصہ سسٹم کا حصہ سسٹم کا حصہ پیر صاحب آپ کے پاس بھی کوئی موکل وغیرہ ہیں ہم کسی چیز کے سادات ہیں آل رسول کس بات کی دعوے داروں ٹھیک ہے یہ چونکہ امت ہی ہیں ان کا کام ہے یہ اس طرح انہوں نے ایک قرآن حکیم سے علاج دیا ٹھیک ہے اللہ نے آیاتِ الٰہیہ کے موکلین رکھے ہیں اگر دیکھیں یہ روحانی رستہ اللہ نے کسی پر پابندی نہیں لگائی ہے ایک سادہ سا قلیہ دیں آپ کو آپ بسا یوں ہی بیٹھے ہیں سانس لیں وہ کہیں اے اللہ تو ہے اے اللہ تو ہے پانچ چھے منٹ یہ ورد کیجئے کوئی شر نہیں رہے گی مجھے میری پناہ دے مجھے اپنی پناہ دے بحق رسول و آل رسول یہ پتہ چلے نا کہ اللہ سید المرسلین پر درود کیوں پڑھ رہا ہے یہ نجی زندگی کے امور کو جیسے برخلدان نے کہا دکان بند ہے اگر یہ اس پہ قرآنِ حکیم کی طرف خود بھی متوجہ ہو جائے یہ سلام قولے میں ربِ رحیم بہترین علاج ہے یہ آیاتِ کرسی بہترین علاج ہے چاروں کل بہترین علاج ہے ہم یہ علاج گھر میں رکھتے ہوئے کیوں دکاندار کے پاس جانا چاہتے ہیں بابی جی آپ نماز پڑھتے ہیں جی دو تین کبھی ہو گیا کبھی نہ ہوا مگر آپ نے یہ تین کے اندر تین نمازیں سے ضرور پڑھتے ہیں ریگولیریٹی نہیں ہے بیٹا اب اللہ پانچ کہتا یہ تین کل میں گاڑی چلاتا ہوں رکشا تو رکشا چلاتا ہوں میں کوئی جگہ نہیں ملتی کھڑی کرنے کے لیے تو میرے کہیں کھڑی کرتا ہوں تو لوگ میرے گل پڑھ جاتے ہیں تو ہی نماز پڑھ نہیں ہم نے آسی بھی جانا ہے آسی بھی جانا ہے خالی کی بارگاہ میں ایک سجدہ کافی ہے اندر سے ہو اندر سے ہو باقی ہم نے یہ جو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پانچ وقت کی نماز جو وہ امپورٹنٹ نہیں ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ 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 قوت اِلا بہت کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے سمجھ میں آئی نہیں لے کیا مسئلہ آئی ہیں تو بتائیں سیرا تھوڑا سا بیٹا ہم سے جو نمازی ہو ہی نا جو آیت کریمہ کی عبادت ہی نا کرے تو موکلات میں نہیں مانتا یہ موکلات ایسے پانچوں کے جو نمازی نہ ہو جو موکلات رکھ سکے اس میں پہلی بات ہی ہے میں یہی تو آپ سے بات پوچھنا چاہ رہی ہے بے کول اب آپ صحیح ذرہ بات پہ آئے میں جو سوال تین سوال کے مجھے لگتا ہے مجھ آپ سے پوچھنا چاہیے تھا پہلی بات یہی ہے کہ جو نمازی نہیں ہے اس میں نجاست نسان کے اندر تو ہے اس کی اپنی روحانگیت کو پہلے پاک کرے پھر موکلات کا اپنے بیان آ دیو کہ میں موکلات رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں بائی بسم اللہ جو بسم اللہ لفظ بسم اللہ کا ہی ورد کرے تو وہ اپنے آپ کو اتنے پاک و پکیتا رکھتا ہے کہ وہ صاحب نے بیٹھے دیں خوشبو و تحرمہ آتی ہے اس میں اندر جسم دیں خوشبو آتی ہے جو کہتے میں رکھشا چلاتا ہوں جو کہتے میں دریاؤں پر بیٹھتا ہوں جو کہتے میں گند نالوں پر بیٹھتا ہوں میں نہیں معاتی ان لوگوں کے پاس موکلات انہوں نے لوگوں نے ڈھنگ سول بنایا ہوگا ہے موکلات نو موکلات ایسے نہیں آتے تو ابھی جو یہ آپ کے سامنے جسے نے نیک علاج کیا آپ نے دیکھی بھی یہی سیچویشن تو آپ اس کو کس اس میں لیں گے موکلات آپ کی دنی ہے سسٹم یہ سسٹم نہیں ہے یہ عام سسٹم نہیں ہے یہ فکر کا سسٹم ہے یہ عام لکشا ڈرائور ہو گئے عام چلتے پھرتے بابوں کے پاس سسٹم نہیں ہے یہ موکلات کو دیکھنا ضروری یہ موکلات سے قریب سے گزرنے بہت دور ہے اس میں تحارت اس میں اپنے آپ کو پاک رکھنا اور نماز پاہت بکت کی نماز پورا میں رکن ہے نماز ضروری ہے اور تحجت میں قرآن پاک پڑھتے ہیں یہ کیا دیکھنا ہے یہ قرآن نہیں پڑھتا ہے یہ دیکھنا ہے یہ قرآن نہیں پڑھتا وہ کیسے موکلات رکھ سکتا ہے نوٹ فردس مسلمندے کو میں کہتا ہوں کچھ نہیں کر سکتا اچھے آپ کی تھوڑی سی بات کٹوں گی مگر میں آپ سے کچھ اور بھی بہت سے سوالیں کرنے کو جاپری ساتھ تھوڑا سا میں آپ کے یہاں پر پریشان کروں گی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بیچ میں جی میں وہی ارز کرنا چاہ رہا تھا جیسے آپ نے فرمایا کہ کس کے پاس رہا جائے تو جیسے ہمارے کیونکہ آپ تو اس تیزوں سے گزر رہے ہیں جی میں گزراؤں جیسے آپ بندے کو اسٹرومک کی پرابلم ہوتی ہے تو وہ بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو کسی کو سمجھ نہیں آتی کچھ بتاتا ہے کچھ آپ چار پانچ ڈاکٹروں سے ہوتے ہوئے آخر کار آپ جو اسٹرومک لیور کا گرس نولوجس کے پاس آپ پہنچ جاتے ہیں چیک اس کا آپ کا علاج ہو جاتا ہے ایسے ہی اس میں جب انسان دھکے کھاتا اسے پتا چلی جاتا ہے آخر کے میں کس کے پاس لیکن جائے کس کے پاس بہت شورٹ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں اس آپ کے چینل کے توصل سے ہی ارز کرنا چاہتا ہوں اپنے ماں و بہنوں کو اور جو خواتین ایسے ایسی جبوں پر خدا کے لیے نہ جائیں کہ جو وہ پتا کسی چلے گا میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ قبرستانوں میں میں آپ کی بات پیٹھوں گی جیسے نازم صاحب نے آپ ہے بڑی خوبصورت بات کیا میں انہی کی بات کو لکھے چلوں گا انہی کی بات کو میرے میں ارز کروں گا آپ نے فرمایا کہ جو بندہ نمازی ٹھیک ہے اس بات کو کنٹینیو کروں گا ایک مجھے بریک لینے دیجئے پھر تاکہ ہم بیچ میں اپنی بات جو ہے وہ توڑے نا آپ کی کالز درکار ہوں گی سیریسلی آپ اس وقفے کے بعد جو ہے اسکرین پہ نمبر جو سکرول ہوں گے ان کو دیکھئے اور ڈرئیے مت گھبرائیے مت نمبر ڈائل کیجئے اور ڈائل کر کے ہم سے بات کیجئے اگر آپ کو کوئی بھی چیز یہاں پہ کوئی بھی بیٹھاوا بندہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ کسی نے ایسی کوئی غلط بات کی ہے یا یہ غلط بندہ ہے یا اس طرح سے کسی صحیح یا یہ صحیح بندہ ہے یا پھر یہ صحیح بات کریں یا پھر ہمیں کدھر جانا چاہیے کس کو کس طرح کا علاج کروانا چاہیے اور خود کیسے پتا چلے گا ہم پہ کیا سیب ہے ہمیں کیا پرابلم ہے ہم کس مصیبت کا شکار ہوئے ہیں ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے اگر آپ کوئی پاس کوئی ایسی ایسی ایتھنٹک بات ہے یا کسی ایسی ایتھنٹک پرسن کو آپ جانتے ہیں تو ہاج ہمارے ساتھ آپ شیئر کیجئے ایک وقت پہ ہمارے ساتھ آپ کو ایک بات کرنے کے لیے سب کی فیدہ 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 پہلے بریک سے پہلے میں نے جو کچھ یہاں پہ دیکھا تھا تھوڑا سا میں آپ کو بھی دکھانے چاہوں گی آپ کی جو گھٹنے پہ ہے یہاں پہ یہ مجھے بلڈ کا نشان لگ رہا ہے یہ کس چیز کا نشان ہے یہ پٹی لگی ہے چوٹے لگی ہیں یہ دیکھو سواود برم پڑھا ہے یہ دیکھو ٹانکے لگے ہیں اچھا دونوں لاتوں خیریت کیا ہوا تھا یہ میں راوی دریاں پہ میرے رکشے کے اوپر نا اللہ تعالیٰ کے نام کے ایک تحلیق رکھ دی کسی رکشے کے اندر میں نے وہ کاغل جو چلتے دریاں میں مجھے پہلے بھی کہا گا وہاں کے جنہوں نے کہا یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام نہیں پھیکنا مجھے انہوں نے الگیج چوٹ دی تھی میرا دماغ حاضر نہیں رہتا چپی گھنٹے میں حاضر ہی نہیں رہتا تو انہوں نے کہا میں نے کہا سوری بھائی میں آفی چاہتا ہوں میں اندر نہیں پھیکوں گا وہ پھر میں نے کہا کچھ دن میں قہوی دن گزر گئے وہ ایک سال گزر گیا مجھے مجھے پہنے میں مجھے پھیک تھی گے میں نے وہی کیا رکشے چللہ رہا ہوں میں نے ایسے کر لیے اور نے کہے پھیکتیا اور چلے جایے گا ججے یہاں بڑایا توھی از میرا سٹیرنگ گیا میں کہا شکل ہوسکتا ذی جیسے رکشا ہوسکتا تھا بڑا آخر وہ تو میں épچیٹ کا مرجع کر لے گیا اسی پورے چھلے گئے پاکی چٹھو دا سی بچ گئے لوگوں نے فون کیا گاڑی بلائی کہتے ہیں بابا جی آپ کو لے کر جانا ہے اسپطال میں میں نے نہیں جانا کیوں میری گاڑی پیچھے گئے میں روز کماتا ہوں روز کھاتا ہوں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی آپ کی بیٹی کو غصہ بھی بہت آتا ہے بہت ہے کیونکہ حاضری کرتے ہیں آپ موقعات کی اس طرح سے اس وجہ سے جاتے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا عام بچوں کی طرف نہیں بہت ہے 40 وارڈ حاضر ہوجاتے ہیں ایک آپ کے اس طرح بات کرنا چھتے ہیں جو باڈی گرم رہتی ہیں آپ جب اس کے لوگ کی حاضری کراتے ہیں مقل میں اس کو حاضر ہی کراتے ہیں تو اس کو اندر باڑی میں پہن ہوتی ہے میں پوچھ سکتیوں ہاں ہوتی ہے بتی سے پوچھ سکتیوں جی جی اندر کیا فیل ہوتا ہے آپ کو کچھ فیل کا پتہ چلتا ہے کیا آپ کے اندر کوئی آیا ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے یا کوئی ایسی کوئی چیز یا پین نہیں ہے بلکو سکون سا بیٹھی ہوتی ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا بہت پین ہوتی ہے آنکھوں میں بھی ہوتی ہے اب آنکھوں کی روشنی کم بھی ہو رہی ہے اب آپ کی آنکھوں کی روشنی کم ہوتی جا رہی ہے اسی وجہ سے تو سارا دن میں اببو آپ کے کتنی بار حاضری کروا دیتے ہیں اس طرح سے نہیں جب کوئی پرگرام ہو تو مجھے پرگرام میں کرواتے ہیں ایسے نہیں کرواتے یہ خطرہ ہے یہ خطرہ ہے خطرہ ہے خطرہ کیا بیٹی کی جان کے لیے بھی خطرہ ہے ہاں گلا پکڑ لیتے ایک دفا میرا اس نے تو میں ہسپتال سے لے گئی تھی میرا بچنا مشکل ہو گیا تھا پھر ایک پیر صاحب کے پاس گئے تھے انہوں نے ذرا صحیح کیا تھا پھر آپ بھی کسی پیر صاحب کے پاس گئے تو آپ کے اببو تو خود موقع پہلے میں اتنا تھا پہلے اببو اتنا اببو نہیں تھے مطلب اتنا ماہر نہیں گئے مطلب آپ نے بیٹی کے اندر دیا تو نکالنا مشکل تھا آپ کے لیے وہ پہلے موقع میرے پاس رہتا تھا اچھا تو آپ پھر بیٹی کے اندر کیوں ڈالتے تھے وہ موقع پھر گلہ پکڑ لیا تھا جان جاتے تھے پہلی بار سنوڑا کرنے کی تھی اب میں سوئی ہوں پھر صبح اٹھیں اٹھیں نہیں پھر بچنا مشکل ہے اس وقت سال کی تھی میں نو سال کی تھی اور آپ کتنے سال کی ہیں اب میں تیرہ سال کی ہوں نازم صاحب کیا کہیں گے ساری سیچویشن آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ رہے ہیں علاج بھی دیکھ رہے ہیں جیسے بیٹی کے اوپر یہ موقعات اپنی بیٹی کو نماز پڑھاتے ہیں جی جی پڑھاتے ہیں خود کہتے ہیں نماز پڑھو پانچ وقت نماز پڑھو قرآن پاک کی تلاوت پڑھواتے ہیں آپ کی بیٹی کو نماز آتی ہے جی جی پوری آپ سنا سکتے ہمیں نماز جی بسم اللہ بسم اللہ نماز 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 شوڑ لگی ہے ابھی انہوں نے ابھی بات کیجئے یہ میرا محقل اس کے اندر گیا مجھے تو یہ بھی جھوٹا لگتے ہیں کیونکہ نیجس ہے خون خون جو نیجس لگا ہوئے اس کے اوپر یہ کیسے محقلات آ سکتے ہیں خون نیجس جو انسان کو اپنا خون ہی میڈم کپڑوں پر لگے تو نماز بات آنا ہے نماز نہیں ہو سکتے یہ محقلات کو کیسے حاضر کر سکتے ہیں وائی یہ کیا یہ کیا ہی نہیں آپ پیشنٹ ہیں آپ اس بات پر بات نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ میں جھوٹ بول رہا مجھے ان سے کیا میں آج بلکات ہو یا مجھے آج آپ سے دوڑا ہے یہ ایک بہت بارے میں بات ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ کے بولا میں کہا کلمہ پڑھ کے بول کو جھوٹ نہیں بول رہا بابا جنڈا جی آپ ان کو شامل نہ کریں ابھی وہ بات کریں آپ سے ابھی آپ ناظر ساتھ سے بات دیجئے گا یہ برگرام اس موقع کروڑوں عوام دیکھیں میری بات سنیں کلمہ میں نے ایسے کچھ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ کے نہیں کہا انہوں نے مگر بات یہ کہ ناظر ساہب جو آپ کے ناظر ساہب آپ جن بھی جن تلات میرا وہ قرآن کے اندر بھی ہے دیکھیں آپ کے اوپر جن قرآن کے جنات کو اثر ہے آپ دیکھیں بیٹے آپ چیز کو سمجھیں موقعات کا منا تلق روحانیت سے ہے ہم کیسے کڑا پاک کچھ اٹھا سکتے ہیں ہم کیسے انہوں کو آجتوں کچھ اٹھا سکتے ہیں موقع لفظ سے موقع نکال دے پھر یہ دیویوں کا یو کالی ماتا کا نام لے سکتے اس حالت میں جنات کا نام نہیں لے سکتے بدروہوں کو نام لے سکتے جو کپڑوں کو نجسے خون لگا ہو پھر کہتے یہ موقع جائے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ جب فرزڈے آئے تھے نا یہاں پہ بابا جھنڈے والے تو آپ یقین کیجئے یقین کیجئے میں صرف یقین کیونکہ میں قسمیں نہیں کھاتی میں قسم نہیں کھاتی اور جب میں کھاتی تھی تو مجھے سب منہ کرتے تھے میری امی بھی منہ کرتی تھی تو ہم لوگوں نے اس چیز کو فالو کیا ہے مگر میں آپ کو یقین اس لئے دلاری ہوں تھا کہ آپ کو اس بات کا کنفرم ہوکم آپ کو سچ کہنے جا رہے ہیں جب یہ پہلے دن میرے پرگرام میں آئے یہاں پہ سٹوڈیو میں اتنی بدبوتی اتنی بدبوتی یہ جانتے ہیں اتنی بدبوتی کے سانس نہیں لے سکتے اور ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا اس بات پہ کہ یہ جو موقع آتے ہیں میرے ساتھ اور انہوں نے کہا تھا کہ چالس جنات یہاں پہ کھڑے میں ہیں اس سیٹ پہ اس وقت اور ان کی جب وہ آتے ہیں یہاں پہ تو ان کی بدبوتی ہوتی ہے بہت زیادہ جس کے ویسے آپ نے ایسی کچھ کہا تھا میں نے کہا آپ کو کوئی حملہ کر رہا ہے میں نے کہا ہاں جی کر رہا ہے میرے پہ حملہ کر رہا ہے تو وہ بدبوتی کس چیز کی تھی دوسرا کوئی آدمی جو دوسری پالٹی آل آدمی ہے میں جب ہاں آتا ہوں نا تو کوئی دوسرا بندہ میرے پہ حملہ کرتا ہے تو یہ یہاں پر گھرے بیوش ہو جائے یہ ایسا ہو جائے یہاں اٹھ کے جب بھاگ جائے دوڑ لگا دے نہیں سمجھ لے گی تو میں نے آپ کو پہلے دن جب میں نے کہا ہاں میں نے قرآن مجید تپو برہاد رکھا میں کوئی دو لمبر بابا نہیں ہوں میں ایک لمبر بابا ہوں کسی کو چیک کرنا ہے کسی نے کہا میں چاند کھاؤں داتا صاحب سے بور رہا ہوں پہلی بات کرنا ہوں جب میں نے قرآن پہ ہاتھ رکھا تو قرآن مجید آپ کافرتہ نہیں ہو قرآن کو مانتے ہو نا آپ لوگ بولو ہاں جنا سب مانتے ہیں سب مسلمان مانتے ہیں قرآن کو تو غیر مسلم بھی مان رہا ہے میں نے ہاتھ رکھا پہلے دن میں نے کہا جی میں ایک لمبر ہوں جس کا تل چاہے آگے ٹی وی ٹیشن آگے مجھے قبول کرے مجھے جہاں سے ٹی وی ٹیشن سے آپ کے فون آیا میجر کا ارشت میجر کا فون آیا انہیں کہا نہیں پورا ٹرک فوج کا پیج رہا ہوں پورے ٹی وی ٹیشن کو چک گے لے جانگا تو آپ در گئے آپ نے مجھے بو کا نہ بتایا بو کا جو میں سوال پوچھ رہا ہوں اس کا تعلق بیٹا میں بتاتا ہوں میں کسی کل ٹیشن کو بات ہوشی میں جیسے بیٹھ گیا میں نے دیکھا حملے شروع ہو گئے میں جیسے پڑے محقل کو بلا ہوں ادھر پچاس چیزیں وہ پھیکی جائے جیسے میں ایک بلا ہوں وہ پچاس پھیکی جائے وہ حملے کر رہے تھے وہ حملے کر رہے تھے پوری ٹیم فوج پر پر بدبو کس چیز کی تھی وہ گندی بلائیں گے جو آئے تھے نا جنہوں نے بھیجا تھا کوئی یہاں پر میں باپا کو اٹھانے کے لیے جو گندی چیزیں جو گندی چیزیں ان کے بو آرتی چیزیں یہاں سے ان کو ختم کر رہے تھے ان کی اچھی خوشبو ہوتی ہے اچھا اس لئے ایتر اور وہ دونوں چیزوں کا اس لئے اکھے تھے اور ان کو جو ان کی خوشبو محق ان کو سناتے ہیں اچھا جو اچھے ہوتے ہیں ان کو خوشبو محق سناتے ہیں ان کو خوشبو چاہی ہوتی ہے اچھا ایک وقفہ ادرکار ہے وقفے کے بعد ہم آپ کو یہاں پہ جوائنگ کریں گے بچے کی سنو کیا کہہ رہا ہے ابھی ابھی میں بات میں سنتی ہو تو پھر ہم ابھی یہاں پہ جو ہے نازم صاحب کمیت بھی باتیں دیں پوائنٹ آف یو جانیں گے اب اس بات پہ نازم صاحب کیا کہتے ہیں ایک وقفہ وقفہ صبح کی فیضہ فیضہ صبح کی فیضہ صبح کی فیضہ صبح کی فیضہ فیضہ صبح کی فیضہ ہی ایک وقفہ صبح کی فیضہ خوشبو چاہتے ہیں مگر آپ لوگوں کو اگر کچھ پوچھنا ہے اپنا علاج کروانا ہے یا آپ کو ایسی پرابلم ہے جیسے آپ کو اپنے گھر میں کسی جگہ سے خوف آتا ہے یا آپ کو اللگتا ہے آپ کے گھر میں کوئی تعویز کسی ایٹ کے نیچے یا پھر تکیہ کے نیچے کوئی ایسی چیزیں جو ریلیٹ کرتی ہیں اس کالا جادو سے تو آپ کال کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں اپنا حل جو ہے اپنا علاج جو ہے وہ کروا سکتے ہیں ہاں پہ بابا جنڈے والے ہمارے سے تشریف رکھتے ہیں جی ایک کال بھی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی کون بات کرنے کہاں سے منیر احمد جاوید توبا ٹیک سے بورا ہوں جی ذرا انچا بات کرنا پڑے گا یا پہ بابا جی کو آباز نہیں آئی کی پھر منیر احمد جاوید توبا ٹیک سے بات کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی کیا بات کرنا چاہیں گے کس سے بات کرنا چاہیں گے میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کافی عرصے سے بیروزگار ہوں بیروزگار ہے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کی بابا جنڈے والے جی سے بات کروا دوں جی بات کیجئے ہاں جی بات کریں جی میرے ساتھ اسلام علیکم پہلے منیر احمد جاوید منیر احمد جاوید منیر احمد جاوید لکھو یہ ماں کا نام ماں کا نام رزیہ بی بی رزیہ بی بی رزیہ بی بی لکھ دیا جی توبا ٹیکسن ہاں توبا ٹیکسن ٹوگا ٹوگا توبا ٹیکسن توبا ٹیکسن توبا ٹیکسن توبا ٹیکسن جی آپ بے روزگار ہیں پورا مسئلہ بیان کیجئے توبا ٹیکسن گھر کے گلی محلہ کوئی ہے گلی محلہ کوئی ہے بابا جی پوچھے لیے بابا ٹیکسن بابا ٹیکسن مجھا بی جی بابا ٹیکسن مجھے در نمبر 502 502 502 مجھے دو مجھے آواز نہیں آرہی خیر ان کا بیروزگاری کا چیک کرنا پڑے گا آواز مجھے اگزائی میں ایک اور کال جب تک شامل کر لیتے اسلام علیکم والیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے زاہد موڑا رہا ہے سیالکورٹ سے سیالکورٹ سے ٹی وی کا وولیوم بند کرنا پڑے گا آپ نے ٹی وی کا وولیوم بند کر دیا جی سیالکورٹ سے کیا نام ہے آپ کا زاہد موڑا رہا ہوں جی زاہد زاہد صاحب جی کیا بات کرنا چاہیں گے پہلی بات دو میں آپ کو تھوڑا سا پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ لوگ ایسے بابوں کو بلاتے کیوں ہیں یہ ایمان اکمدوری لوگوں پر ایمان خور کر رہے ہیں آپ یہ شاہ سب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میں پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اب میں آپ کو جواب دوں تھوڑا سا میں بولوں میری بات سنیں آپ کے سامنے یہاں پہ یہ سارے جو لوگ ابھی کھٹا ہوئے ہیں یہ اس لیے کھٹا ہوئے ہیں تاکہ ہم آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے یہ بتا سکیں کہ حقیقت کیا ہے ہمارے یہاں تہم پرستی تو اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے لئے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے اگر آپ نے ہمارے پرگرام دیکھے ہو تو بابا جھنڈے والے کے ساتھ بلکہ ہم نے بہت جید علماء جو ہیں بڑے بڑے نام ان کو ہم نے اپنے سیٹ پہ بلایا بابا جھنڈے والے کے بعد وہ بیٹھتے رہے ہیں اور ان نے قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کو راہے راز دکھانے کی کوشش کیا ہے یہ بات آپ اس بات سے مکرنے سکتے ہیں تو اینیوے یہ سارا کچھ اس لیے ہے امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم یہاں پہ عوام کو شعور دے سکیں ہم اس کو رائٹس بتا سکیں اس کے کہ اس کو کیا کیا اس کے لیے بہترے کرنا کہ اگر وہ واقعی اس طرح کے کروشل حالات میں ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ 99% بلکہ میں کہوں گی کچھ ایسے ہماری جو عبادی ہے ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں جو باباؤ کے چکر میں پڑے ہیں میری خود کی ریسرچ ہے میں خود ایسے لوگوں کے پاس گئی ہوں جہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ آمل باباؤ کے اڈو پہ اتنی اتنی عورتیں لائن لے کے کھڑی ہی ہیں جنہوں نے برینڈڈ شولے پہنی ہے برینڈڈ بیگز وغیرہ لیوئی ہیں اور اس کے باوجود بڑی بڑی مہنگی مہنگی گاڑیوں میں جا کے وہاں پہ کوئی اولاد کے لیے جا رہا ہے تو کوئی اپنے شہر کو اپنے کابو میں کرنے جا رہا ہے تو کوئی کسی کی طلاق کروانے جا رہا ہے تو کوئی کسی کے ساتھ شادی کروانے جا رہا ہے تو اس طرح سے لائنیں لگیوئی ہیں اس بات سے آپ نہیں جھٹلا سکتے کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو میرا پرگرام خاص صرف اس لیے ہے تاکہ آپ کو awareness دے سکیں ہم لوگ کہ آپ کے لیے write کیا ہے اور میرے لیے write کیا ہے thank you so much for your call جی اچھا جی اب یہاں پر ذرا میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی ناظرین صاحب اب کیا کہیں گے آپ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سب procedure ہوتے ہیں موقع دنیا جاتے ہیں بابو کے پاس جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ لیڈس بھی جا رہی ہیں ہے تو شرک پیسے والے لوگ جا رہے ہیں پیسے والے ہے تو شرک ہے اس میں وہ بات نہیں شرک نہیں ہے شرک ہے کیونکہ محمد وعالی محمد کا بھی سہارہ ہے تو قرآن پاک اللہ تعالی نے بھیجا ہماری سہدائیت کے لیے کیون ہم قرآن اور محمد وعالی محمد کی جانب گامزن ہوں کیونکہ بابو کے پاس جائیں کیونکہ یہ فکر اور فقیریوں جیسے کہ داتا سرکار ہیں جیسے کہ سخی علاج شباز کے اندر ہیں اللہ تعالی نے یہ اتار اتارے ہیں ولی اتارے ہیں دنیا آپ کے اوپر کیونکہ انہوں کو نام لے کے اللہ تعالی کے اوپر اللہ تعالی کے کہے یعنی انہوں کا واسطہ ہے اللہ تعالی خود ہی بہت بڑی پاور ہے تو ہم ان بجائے اپنے حق کو چھوڑ کے باطر کی طرف بھاگ رہے ہیں حق کو چھوڑ کے باطر لوگوں کی طرف گامزن ہوئے ہیں ٹھیک کوئی شیطانی کونتوں کو پاس جا رہے ہیں کوئی لوگ جھوٹے بابے بنے انہوں کو پاس جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی یہ سمجھے اسلام سے ہٹ رہے ہیں لوگ یہاں تک کہ آپ نائنٹی پرسنٹ کہہ رہے ہیں تو بالکل آپ کا فکر صحیح ہے نائنٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو بابوں کو پاس جا رہے ہیں میں نے نائنٹی نائن بولا ہے سب لوگ یہاں تک کہ عورتیں اپنا زیور تک اتار دیتی ہیں بخار بھی ہو جاتا ہے نا تو کہتے ہیں ہم پہ جادو ہو گیا پیٹ میں درد ہو رہا ہے دو دن موشن زیادہ لگے ہوئے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں نہیں لوگوں کے یہ نہیں پتا انہوں کے اندر ایمان کی کمی ہو رہی ہے یہ ایمان کی کمی ہو رہی ہے اللہ سے دوری ہے اللہ سے دوری ہے اور اللہ کوئی رسول سے دوری ہے بلکل کیونکہ ہمارے گھر میں وہ تاثرات ہی ختم ہو گئے اسلام کے اور ہم پرگرام بھی ایسے وہ دیکھ رہے ہیں جس میں اوہرنس نہیں دی جا رہی ہے مگر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہے آپ لوگ سارے یہاں پر اوہرنس دینے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پہ شامل ہیں ایک یہاں پہ میں تلاوت کروانا چاہوں گی اور تلاوت سے پہلے میں آپ کو کچھ بتا دوں کہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ ہے کلام پاک بے شک یہی بات اور ہم نے یہاں پر زندگی کے مختلف ڈیمنشن صرف اور صرف آپ کے سامنے اس لیے رکھیں آپ پہ تاکہ آپ کو دونوں سمجھ میں آ سکیں ایک فکرہ کہنے کی اجازت دے دینا بیٹا مجھے بھی میڈم نے صرف ایک فکرہ ہمیں معاف کر دینا صرف ایک فکرہ ہی کہنا ہے جی جیسے انہوں نے کہا کہ میں ان کی اولاد بیٹا ہوں مولا علی علیہ السلام کا جی امیر المومنین علیہ السلام کی میں اولاد ہوں خون ہوں ایک بات سیدھی بات سادھی بات اپنی ذات کو پرموٹ کرنے کی بجائے خالق کی بارگاہ میں آپ خود بھی اور دوسروں کو بھی توبہ کے رستے کی دعوت دوں سادہ صحیح بات ایک بات بھی اس کے لئے بھی اور دوسرے کے لئے بھی آپ کا اشارہ ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے ہمارا جو ہے نا ٹائم ختم ہو رہا ہے ہمیں صرف ایک فکرہ یہی کہنا ہے کہ حقیقی توبہ کی طرف جب تک نہیں آوگے اسی طرح جھنجڑ میں فس ہوگے بلکل پیسا اور میں میڈم اسی لئے یہاں پہ آیا تھا ایکسپریمنٹ کرنے میں بابا جھنڈا جی کو کہ واقعی وہ صحیح ہیں یا غلط میں بہت جگہ پہ گیا ہوں اور میں نہیں جانتا تھا میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے یہاں پہ یہ کون صاحب ہے یہی پہ ہوا اور جو انہوں نے کیا ایکزیکٹ کیا اور ٹھیک کیا ہے اب ہی تھوڑا سا پیگرام کا ہمارا وقت ہم آپ کی کسی بھی چیز کو یہ نہیں کہہ رہے کہ غلط ہے یا صحیح ہے ہر انسان کا اپنا یقین ہے آپ کا اپنا یقین ہے میرا اپنا یقین ہے اور جو دیکھنے والے ان کا اپنا جو ہے وہ یقین ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ واقعی جادو جو ہے برحق ہے وہ بار حق نہیں ہے جادو علم ہے حق پر نہیں ہے ہوا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا اور اثرات نہیں ہے اور اگر وہ نہ مجھ پہ کرتے تو میں ان کی گواہی کبھی نہ دیتا مو پہ کہتا میں مو پہ کہتا میں ابھی تھوڑا سا وقت ہمارا جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے اور میں آخر میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو آج کا ہمارا پرگرام پسند آیا اور آپ کو لگا کہ ہمارے شو سے آپ کو کافی awareness ملی ہے اور آپ اس کی لئے ہمیں کومنٹس کر سکتے ہیں فیس بک پہ سب کی فضا پہ اچھا ٹھیک ہے وہ جو کول آئی تھی کیا نام تھا ان کا مونین احمد جاوید صاحب بندش کھل گئی ہے جنہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے اچھا تو آپ فیس بک پہ سب کی فضا پہ آپ کومنٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کومنٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو قرآن پاک چاہیے تو ہم آپ کو تحفہ تن قرآن پاک جو ہے وہ گفٹ کریں گے اور سچی میں آپ کو یہ کہوں کہ سچے دل سے قرآن پاک اردو ترجمے کے ساتھ پڑھئے اردو ترجمے کے ساتھ پڑھئے اور اسے سمجھئے اور اس کی تعلیمات پر عمل کیجئے اور ابھی میں یہاں پہ تلاوت قلام پاک کے لئے یہاں پہ دعوت دینا چاہوں گی دلاوے اس جن کو اور میں چاہوں گی کہ ہمارے پروگرام کا جو اختتام ہے وہ ایک خوبصورت قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ہو آئیے جی ساتھ ساتھ میں ذرا ناؤنس کرنا چاہوں گی کہ صدرہ صدیقی جو ہے ان کو ڈریس دیا جارہا ہے فیس بک وینر ہے ہماری صدرہ صدیقی آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کو ڈریس ملا ہے پرسو والا جو میں نے پہنا تھا ماریا سہر جو ہے ان کو قرآن پاک دیا جارہا ہے فیس بک سے آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو اور قرآن پاک جو ہے ایک مہوش کو بھی دیا جارہا ہے وہ ہماری فون کال ہمیں جو پروگرام میں آئی تھی ان کو دیا جارہا ہے تو ابھی ایک خوبصورت یہاں پہ تلاوت جو ہے وہ دلاوے اس پیش کریں بسم اللہ کی جگہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این للمتاقین مفازا حدای قواعی قواع نبا وکواعی با اتروبا این للمتقین مغزم حدائق واعنابا وکواعی با اتروبا 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 رب السماوات والأعض وما بینه مروح مان رب السماوات والأعض وما بینه مروح مان وکواعی با اتروبا یوما یقوم الروح والملائکة صفا موسیقی 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 لہو احمن وقال سوابا ذلك اليوم الحق فما شاءت تاخذ الى ربه ذلك اليوم الحق فما شاءت تاخذ الى ربه مآبا انا آذرناكم عذابا قريبا يوم يوزو المعء ما قدمت ما قدمت يداه ويقول الكافر یا لیتنی کنت توابا صدق اللہ العظیم موسیقا 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 کچن میں کام کری ہوتی ہیں کھانے پکاری ہوتی ہیں تو وہ جو سٹیم ہے نا وہ ان کو لگتی ہے ہاتھوں پہ تو وہ ڈاک ہو جاتا ہے ایڈیا تو یہ جو گولڈن پرل بیوٹی فوریور کے جتنے بھی پروڈکٹ ہے اس میں جو کلنزنگ ان کا ملک ہے وائٹننگ کلنزنگ ملک یہ بہت اچھا ہے فیس پہ آپ نے جیسے اس کو استعمال کیا اور فیس پہ استعمال کرنے کے بعد اچھے طریق سے کلین کرنے کے بعد رات کو تو رات کو تھوڑی دیر جب آپ ٹی وی دیکھ رہے ہو یا کسی سے بات کر رہے ہو اس وقت کوئی کام آم نہیں ہوتا گپے ماری ہوتی ہیں عورتیں گھر میں بیٹھ کے ہیں تو نند بھاوجے بیٹھی بھی ہوتی ہیں اور یا پھر ایسے ہوتے ہیں کہ ساز بہو بیٹھی ہوتی ہیں یا بہنیں آپس میں بیٹھ کے گپے مار رہی ہوتی ہیں تو اس وقت نومل ہی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی جو ہے اس سکن کے اوپر مساج کر سکتے ہیں گولڈن پر یہ جو کلنزنگ ملک ہے اس کی وائٹننگ کلنزنگ ملکی تو اس سے آپ کی ہاتھوں میں بھی وائٹننگ ایفیکٹ آئے گا اور آپ کے ہاتھ بھی سوفٹ ہو جائیں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف اپنے چہرے کو ہی کلن کرنا ہے اور اس کی کلنزنگ کرنی آپ اپنے ہاتھوں کو بھی وائٹن کار سکتے ہیں نہ لگایا اور ان کی جو بیوٹی کریمز ہیں بیوٹی کریمز صرف اور صرف آپ اپنے فیس پہ نہ لگائیے بڑی ضروری بات ہے آپ صرف اور صرف اپنے فیس پہ نہ لگائیے آپ اپنے ہاتھوں پہ بھی لگائیے رات کو اور اپنے پیروں پہ بھی لگائیے تاکہ ون ٹون فیل ہو ورنہ آپ کے ہاتھ اور آپ کے پیر جو ہیں آپ کے فیس سے ڈارک ہو جائیں گے اور وہ دیکھنے میں خوبصورت نہیں لگیں گے اس لیے آپ نے اگر خیال رکھنا ہے اپنے فیس کے ساتھ تو پھر اپنے ہاتھوں اور اپنے بیروں کا بھی رکھتا ہے ایک بات اور کہ آج آپ جب کال کریں گے تو پھر ہمیشہ کی طرح جیس سے جب بھی میں گولڈن پرل بیوٹی فور ایور کا سیکمنٹ کرتی ہوں تو میں یہ گفت دیتی ہوں یہ گفت ہمپر جس میں گولڈن پرل بیوٹی فور ایور کی سارے بیسٹ پروڈاکٹس جو ہیں وہ اس میں ہے تو جو بھی آج کال کرے گا تو اس کو یہ ہم پروڈاکٹ جو ہے اس کو گفت کریں گے اب ہی آرے آئیے 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 مومینہ آپ ادھری کھڑی رہیں گے تو ساری باتیں تو پھر میں نے بتا دیلی ہے مومینہ بطول السلام علیکم ٹھیک ٹھیک ہے خیریت سے ہے تو زرہ میں تو ٹھیک ٹھیک اللہ کا شکر بالکل فٹ مزے میں آپ کو مائک پہ بات کرنی پڑتی گولڈن پرل بیوٹی فور ایور کے بارے میں میں بتا رہی تھی میں نے کہا کہ آج ہم کالز لیں گے اور ان کو جو ہے یہ گفت ہم پر جو ہے ہم گفت کریں گے جی بلکل فیسا آئی گیس ہمیں کالز کا جو سلسلہ ہے آپ کو سٹارٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہماری جو لیڈیز ہیں گھر بیٹی میں بچین ہو رہی ہوں گی نا خیلہ ان کو چاہیے ہوگا نا گولڈن پرل تو زرہ آپ پہلے گولڈن پرل کے بارے میں بتا ہی اس کے بعد پھر ہم کالز بھی لیتے ہیں گولڈن پرل جناب یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے لیکن اس میں تو پانچ انس کی پروڈکٹ ہیں یہ ایک ایسا برائنڈ ہے جس کو جیسے آپ ابھی بتا رہی تھیں میں سن رہی تھی کہ آپ کہہ رہی تھیں کہ آپ ہاتھوں پہ بھی لگائیں اس کو پیروں پہ بھی لگائیں ہماری جو ہاتھوں کی یہ جو جگہیں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ وہ ڈل ہو جاتی ہیں یہ ٹپ میں دے چکے کیونکہ ٹائم کم ہے تو آپ نے کوئی دوسری بات بتانی ہے میں سن رہی تھی کہ آپ ہاتھوں پہ بھی لگائیں لیکن زیادہ جو ضروری ہوتا ہے ہمارے پیروں کی اور ہاتھوں کی یہ والی جو جگہیں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ ڈاک ہو جاتی ہیں تو اس پہ بھی ایفیکٹ کرتی ہے یہ جو گولڈن پرل کی کریم ہے نائٹ کریم نائٹ کریم اس پہ بھی اپلائے کرنے ہمیں بہت میسیجز آ رہے ہیں تو گولڈن پرل داغ دببوں کے لیے کونسی کریم استعمال کر سکتے ہیں گولڈن پرل بیوٹی فریور کی اس کے لیے نائٹ کریم نائٹ کریم نائٹ کریم اس کے لیے کیا کیا مطلب آپ کے فیس پہ کیا کیا اس کے جو ہے وہ فوائد ہیں وہ چیزیں بتا دیں فیس پہ آپ کی فیس پہ جو چھائیں پڑ جاتی ہیں لیکھ آپ کا فیس ڈال ہو جاتا ہے چھائیں پڑ جاتی ہیں گلو نہیں کرتا جسے کہتے ہیں بہت انفرش سا لگتا ہے وہ پھر فریش ہو جاتا ہے واو واو نائٹ کریم بیسٹ ہو گئی ہے نائٹ کریم بلکل بیسٹ ہو گئی ہے اور رات کو آپ لگا کے اس کو اپلائے کریں فیس پہ وہی ازیوسے کے ہاتھوں پہ بھی پیروں پہ بھی تو وہ ایک جیسی سکن ٹون ہو جائے گیا لبلی اور داگ دبوں سے بھی چھٹکارا داگ دبوں سے چھائیوں سے شامل کرنا چاہوں گی اسلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی میں فاتما بات کری ملتان تے جی فاتما جی کیا کہیں گی سب سے بہلے دو کچھ کہیں میرے سب سے بہلے یہ آپ کے پروگرم کی تاریم کی آپ کے پروگرم بہت اچھا جا رہا ہے جی اور مجھے گولڈن بھالتا یہ پرائز بھی بھی انگرانا ہے ایک چلی مجھے پروگرم یہ ہے کہ میرے چن ایریا پہ بہت براؤن سپورٹ ہیں اور میرے اگر پیمپلز بھی نکلتے ہیں اور بہت موٹے موٹے اسی ایریا میں ہی نکلتے ہیں آپ کی ایج کیا ہے تھٹی تھٹی اور ان یو میرے اور نوٹ یس ماشی اللہ شادی شدہ ہے اس کے باوجود آپ کو پیمپلز بھی ہو رہے ہیں اور آپ کے داغ دبے بھی ہیں چین ایریا پہ ہاں صرف چین ایریا پہ اور بہت زیادہ مطلب ڈاک سپورٹ آپ شاید کوئی صحیح پروڈکٹ جو ہے وہ استعمال نہیں کر رہی ہیں اپنے فیس پہ جی ہاں نا تو آپ ذرا ابھی اس کو چھوڑ دیجئے اور یہاں پہ گولڈن پرل بیوٹی فوریور کیلئے جو ہے آپ ذرا بتائیے کہ اب کون سی ان کو کریم سے جسٹ کریں جی فیزا ان کو میں بتاؤں گی کہ یہ رات کو وہی سونے سے پہلے اچھی طرح کلنزنگ کریں ٹھیک ہے اندین اس کے بعد وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے فیس پہ پیمپلز ہیں ہاں اور چین ایریا پہ چین ایریا پہ چین ایریا پہ یہ تو ظاہر ہے ہندی شہر ہائے 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 جی یہ دیکھ لیں سوپ یہ استعمال کرنا آپ نے ہاں بالکل تو یہ نائٹ کریم اس کی ضرور یوز کریں ٹھیک اور نائٹ کریم بھی ساتھ ساتھ چھائیوں کے لیے اور ایکنی کے لیے یہ جو کہہ رہی ہیں کہ چین کی ایریا پہ پیمپلز ہو جاتے ہیں ان کو یہ وہاں پہ کیا اسے کہتے ہیں پہلے وہ ایکنی سوپ استعمال کریں ٹھیک ہے ایکنی سوپ استعمال کریں میں آپ کو کلیر کر دیتی ہوں آپ نے پہلے اچھی تحریف سے clean کرنا اپنا ف rotating prenس کرنے کے بعد آپ نے اس کی جو نائٹ کریم ہے وہ چھائیوں کے لیے وہ آپ نے وہ چھائیوں کے لیے جھائیوں کے لیے نائٹ کریم چھائیوں کے لیے اور یہ ainti جو آپ کو سوپ بتایا اکنی والا اس کو ریگولر استعمال کرنا ہے صبح بھی شام بھی دن میں بھی اور سپیشلی جب آپ کھانا وانا پکائیں کچن میں جائیں تو اس وقت بھی پہلے آپ جو ہے اپنا جو ہے وہ فیس اچھی طرح واش کر لینا چاہیے ہاتھ بھی بہت اچھی طرح سے واش کر لینا چاہیے ہاتھ بھی بہت اچھی طرح سے واش کر لینا چاہیے کھانے مازے کے بنتا یہ میں چاہوں گی فاتما کو گفٹ کر دوں ٹھیک ہے دے دوں فاتما یہ گولڈن پرل بیوٹی فوریور کا جو یہ گفٹ ہیمپر ہے یہ آپ کا ہوا اب اس میں یہ سارے پروڈاکٹس ہیں آپ اس کو استعمال کیجئے گا اور پھر بتائیے گا کہ آپ کو کیسا ایفیکٹ ہوا اور آپ کو کیا فوائد ہوئے تو میں آپ کو پہلے بتا چکے ہوں ایک ایک اگزامپل کے میں تو یوز کر رہی ہوں جب آپ لوگ خود بھی یوز کریں گے تو آپ کو اس کے ایفیکٹس کا پتہ چلے گا اینیوی تائنکیو سو مچ سویٹ آف یو آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ آئیں اور آپ نے اتصاری جو ہے میں وہ باتیں بتائیوں ہمارے کالرز کو خاص ٹپس دیں تو ابھی کل کا پروگرام بھی دیکھئے گا ضرور ابھی جو ہے میں گولڈن پرل کے بارے میں بھی کچھ آپ کو تھوڑا سی اور باتیں بتانا چاہوں گی کہ فیس بک پہ بھی کل ہم آپ کو جو ہے بہت سارے گفٹس جو ہے وہ دیں گے اور بہت سارے انعماد جو ہے وہ دیں گے اور ہمیں آپ کے کومنٹس کا جو ہے وہ انتظار رہتا ہے چاہے گولڈن پرل سے ریلیٹڈ ہو ہمارے پروگرام سے ریلیٹڈ ہو آپ کو کوئی بھی بات اچھی لگی ہے مجھ سے تو ریلیٹڈ آپ کے صبح شام کی بات چلتی ہی رہتی ہے ان سے بھی ریلیٹڈ آپ بات کر کے آپ مجھے بتا سکتے ہیں نہیں نہیں زیادہ فیزہ کے بارے میں بتائیں زیادہ فیزہ کے بارے میں بتائیں چھیک آپ نے صرف اور صرف بلکہ میرے بارے میں یہ بتا دیلا ہے یہ بہت بہت ضروری ہے اور کومنٹس ہمیں آپ کے چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا اور اگر کوئی چینجز آپ چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں اور جس طرح کہ آج کل میں کوشش کر رہی ہوں پہلے میں نے کوشش کی کہ میں لوگوں کے جھگڑوں میں کوت کے لوگوں کوئی جھگڑے سالف کروا ہوں اور آج کل میں یہ کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو ایوینس دوں خاص ایوینس تو ایوینس یہ ہی ہو سکتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی ایسے لوگ اپنے پروگرام میں بلاؤں مجھے بھی کبھی کبھی میں آپ کو بتاؤں خوف بھی آتا ہے کبھی کبھی ڈر بھی لگتا ہے مگر جب بات آپ سوچ لیتے ہیں کہ نہیں آپ نے لوگوں کو وینس دینی ہے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے آپ کے پروگرام کی ذریعے لوگوں کو اتھنٹک بات پتا چل سکے اتھنٹک لوگوں کا پتا چل سکے تو وہ پھر چیلنج سوچنے کے بعد آپ کو کسی خوف اور ڈر کا شکار نہیں ہونا پڑتا تو میرے خیال سے میں اس چیز کو تیہ کر چکیوں کیونکہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو فیشن ہمیشہ رہے گا خوشیاں ساتھ ساتھ رہیں گی سلیبرٹیز بھی میں اپنے پروگرام میں بلاؤں گی اگر کسی کو شکایت ہے کہ میں سٹارز کو نہیں بلاری ہوں یا سلیبرٹیز کو ابھی اپنے پروگرام میں نہیں بلاری ہوں تو وہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا مگر ابھی ہم صرف اور صرف ڈاک شو آپ کے سامنے نہیں لے کر آ رہے ہیں ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں آپ کے مسئلوں کا حل اور یہ بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے جو آج کل چل رہا ہے کہ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ لوگوں نے جانا کس کے پاس ہے علاج کروانا ہے روحانی یا پھر ہم نے کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کروانا ہے بابوں کے پاس جانا اور مطلب لیڈیز کافی اس طرف کنسنٹریشن کروانا ہے بلکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ روحانی علاج کیا ہے اور ڈاکٹری علاج کیا ہے تو اس چیز کے بارے میں بھی کون کون اثنٹک پرسن ہے جس کے پاس جا کے علاج کروانا ہے آپ کو بتا ہے بلیڈ نہیں کیا جا رہا آج کل آج کل زیادہ بابوں پہ بلیف کیا جا رہا ہے بابوں پہ بلیف کیا جا رہا ہے تو آپ اس کے ریگلر کسٹمر بنی ہے پھر اس کے بعد اس کے فیکس دیکھے گا کہ آہا آہا سوفٹنس آپ کے ساتھ چلے گی بیوٹی فوریور آپ کے ساتھ ہوگی تو ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گی پھر آپ سے ملاقات کروں گی آج کے لیے صرف اتنا ہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رہیں دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی